آج میں آپ سے ایک بہت ایمپورڈن بات کرنے والا ہوں ایک ایسا ٹاپک میں آج بتاؤں گا آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا آپ کو جس سے آپ کو سن کے حرانی بھی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی بڑی فیلڈ ہے ایک ایسی فیلڈ ہے جس کا نام ہے دیجٹل مارکٹنگ جس کی دیمانڈ دبائی میں یا پھر یو ای میں بہت دیر ساری ہے آپ کو اس بات سے سمجھ میں آئے جائے گا کیونکہ دیکھیں کیا ہے کہ دبائی جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹی ہے اوپن مارکٹ ہے یہاں پہ بزنسمن بزنس کرتے ہیں دنیا بھر سے آکے بزنس کیا جاتا ہے یہاں پہ پلس لوگ آتے ہیں دنیا بھر سے یہاں جاب تلاشنے کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا میں جو دیجٹل مارکٹنگ جو رفتار تھی وہ ملٹیپلائی ہو گئی پہلے بھی ہم جانتے تھے اس کو لیکن اتنا سیریسلی نہیں لیتے تھے لیکن اس کرونا کال میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو ہے وہ اس کو بہت سیریسلی لینے لگیں اور ہر کمپنی جو ہے وہ ڈیجٹل آنا چاہتی ہے اور جو اولڈ میتھرڈز تھے ان کو چھوڑنا چاہتی ہے تو جب کمپنی جو ہے وہ آن لائن آ رہی ہے تو اس میں لوگوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے جب لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس اس اپورچنیٹی کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں سمپل ہے یہ جو ڈیجٹل مارکٹنگ ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے جاننا ہے کہ یہ آخر ہوتی کیا ہے اور اسپیشلائزیشن کرنا ہے آپ کو اس میں ایک کوئی چھوٹا سا ٹاپک لے جیسے میں بولوں کی بھائی ایسی او ایکسپرٹ تو آپ کوشش کریں کہ بھائی آپ ایسی او کی نولیج حاصل کریں یا پھر میں بول دوں پی بی سی ایکسپرٹ یا پھر بھائی آپ کی کنٹینٹ رائٹر ہیں یہ ڈیجٹل مارکٹنگ کی جو دنیا ہے نا یہ بہت بڑی دنیا بہت واست اس میں جو ہے وہ کام ابھی چل رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے پوری دنیا میں اگر میں پوری دنیا کی باتا ہوں تو ہم نے ڈیجٹل مارکٹنگ کو صرف ٹوئنٹی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ ہی چھو آئے ریسٹ ہم نہیں چھوپائیں similarly اگر میں آپ کو دبائی کی مارکٹ کے بارے میں بولوں تو جیسا کی دیرے دیرے جو ہے وہ مارکٹ یہ کھل رہی ہے اوپن اپ ہو رہی ہے اور اس مارکٹ میں جو ہے آپ سمیٹ لیجے اپورچنٹیز ہی اپورچنٹیز ہیں خاص کر ڈیجٹل مارکٹرز کے لیے کیونکہ جیسا کی میں نے بولا کہ بھائی جو بھی کمپنی ہیں جتنی بھی کمپنیز ہیں سب اپنا نیا بزنس ریجسٹر کر رہی ہے جب انہیں ریجسٹر کر رہی ہے تو ان کو کوئی ایسا بندہ یا بندی چاہیے جو ان کی کام کو جو ہے وہ ڈیجٹلی لے کے آ سکے تو میں نے آپ کو بس بتایا ہے سمپل سی چیز ہے ایک کوٹس کو ہی کر لیجے ڈیجٹلی مارکٹنگ کا ایک پٹیکولر چیز میں آپ مہارت حاصل کر لیجے اور پھر جو ہے وہ آپ اس مارکٹ میں آ سکتے ہیں کیونکہ جاپ تو دیکھیں بہت ہے لیکن جاپ اسی کو ملے گی جو جاپ ڈیزر کرتا ہے جاپ کون ڈیزر کرتا ہے جو اپنی فیلڈ میں مہارتی ہوگا جس کو پکڑ ہوگی اپنی فیلڈ میں آپ کو کوئی اس لیے ہائپ نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے پاس دگری ہے دگری تو سب کے پاس ہے لیکن وہ ایکسٹر چیز کونسی ہے جو آپ کو اوروں سے الگ کرتی ہے تو یہ جو ڈیجٹل مارکٹنگ ہے یہ آپ کو اوروں سے الگ کر رہی گی کیونکہ یہاں پر ڈیمانڈ ہے اس چیز کی اور اس ڈیمانڈ کو سمجھتے ہوئے میں آپ کو یہ رائے دے رہا ہوں کہ بڑی ایسا کورس کری ہے ٹھیک اپنی جلدبازی مت کری آنے کی اور پھر ایک سبجیکٹ میں آپ پکے ہو جائیے then you can come and explore the job opportunities یہ ان لوگ کے لیے جو ڈیجٹل مارکٹنگ کے لیے job کے لیے آنا چاہتے ہیں یہ میری رائے ہیں ان کو کیونکہ میرا جو کریئر ہے وہ بھی اسی فیلڈ سے ہے اور میں وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں جس کا experience ہے مجھے جس کا تجربہ ہے مجھے کیونکہ دبائی میں جو بھی میں job کرتا ہوں وہ ڈیجٹل مارکٹنگ سے ہی کچھ related ہے حالانکہ مجھے تو بہت experience ہے میڈیا کا تو سب ملا جلا کر کے آپ سمجھ لیجے کہ ڈیجٹل مارکٹنگ کا جو ہے وہ اچھا scope ہے یہاں پہ اور اگر آپ کو آنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں لیکن میں یہ بولوں گا پہلے اس کی knowledge حاصل کر لیے knowledge حاصل کرنے کے بعد پھر apply کرنا شروع کریے i'm sure you will get the response ٹھیک ہے اور اگر response زیادہ نہیں ملتا ہے تو ایک بہت بڑھیا سا طریقہ ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ تار لوگ یہی طریقہ جو ہے وہ follow کرتے ہیں کہ پہلے آ جاتے ہیں ہاں پہ visit to iraq پہ پھر job تلاشتے ہیں اور job مل جاتی ہیں ان کو تو یہ important information تھی اور میں آپ سے share کرنا چاہ رہا تھا comment section میں ضرور بتائیے گا کی کیسے لگ آپ کو یہ میرا ویڈیو اور آنے والے ٹائم میں اور کون سا جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھنا چاہیں گے تو پلیز کومنٹ سیکشن میں بتائیے مجھے اور دوبائی کی لائف سٹائل کے بارے میں اگر میں بتانا چاہوں گے تو وہاں یہاں پہ اس طرح کے جو ہے وہ سٹور آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں سپر مارکٹ اور ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ در جو ہے وہ 24 آورز کھلے رہتے ہیں تو اگر آپ کو کو ضرورت ہوتی ہے رات بی رات کسی چیز صورت پڑ گیا اسے آپ کو چائے پی نہیں رہا آپ میں اسے میں چائے پیتا ہوں اور دودھ ختم ہوگیا تو آپ فٹ سے نیچے اتریئے اور یہاں پہ جائیے دودھ لیجئے اور جا کے بڑھی چائے بنایئے میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے رہا ہوں کہ چیز ہے بڑی کنوینینٹ ہے بڑی ایزی لائف ہے یہاں پہ جب آپ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور آنے والے ٹائم میں آپ کون سا ویڈیو دیکھنا چاہیں گے میری انسٹاگرام آئیڈی ہے آپ انسٹاگرام پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور ایک چیز بس میں یہ بولنا چاہوں گا کہ میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں بہت مہنس سے ویڈیو بناتا ہوں ابھی میں آفیس سے ہی آیا تھا تو میں نے سوچا چلیے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی جائیں اور میں حاضر ہو گیا تو بہت بہت شکریہ آپ نے میرا ویڈیو دیا thank you very much